میں سیمانت کسان ہونے کے ناتے ہیں اور میں میرا صحبہ کی ہے کہ میں اتراکھن میں تو حلیہ بولتا ہے نے کسان کو تو میں حلیہ کا بیٹا ہوں خود میں نے حل چلایا ہے ابھی میں اتر پردیش حریانہ مدہ پردیش اور دلی میں ہم لوگ جو کسانوں کے لئے سنگرس کر رہے ہیں اور لوگوں سے ہم لوگ ملے تھے اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو دلگت بھاونہ سے اٹھ کر کے کسان کی بات ہو اس لئے ہم نے کیندر سرکار اور راجے سرکار سے نیویدن کیا ہے کہ کرج مافی ایک مدہ ہے وہ تاتکالی مدہ ہے اس کے علاوہ جو ہور مدے جس میں کسان دھرکی پتر کے بیٹے کو انداتا کے بیٹے کو کیندر سرکار اور راجے سرکاروں میں کم سے کم پچیس پریشت آرکشن ملنا چاہیے جو ایگری کلچر جو پرائیس کمیشن ہے اس کا جو میتھرڈ ہے اس کی تیہ کرنی کی قیمت وہ بہت پراتن ہے انگریجوں کے سمیقہ ہے اس کو بدلنا چاہیے جس سے کسان کے ہیتوں کی رکشہ ہو سکے کرج مافی ترنت ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ میں جو گنہ کسانوں کا بھگتان ہے وہ ترنت ملنا چاہیے ہمارا نبیدن ہے کہ بڑا اندولن شروع ہونے سے پہلے راجے اور کیندر سرکار اس سنبند میں سکاراتمک نرنے لے نہیں تو کسانوں کو سنگرس کے لیے اندولن کے لیے مضبور ہونا پڑے گا اور اگر کہیں یہاں تک بات پہنچ گئے کہ کسان نے اگر یہ نرنے لے لیا کہ ہم ایک فصل نہیں بوئیں گے مالجے روی کی فصل نہیں بوئیں گے تو کیا استطی دیز میں پیدا ہوگی اس کی کلپنا ہم سب لوگوں کو کرنی چاہیے اور اس میں سب سے بڑی بھومی کا میڈیا کی ہے وہ کسانوں کے ساتھ آج کھڑا ہو تو میری خیال سے یہ سب سے اچھا کام ہو